چراغ دہلوی چراغ دہلوی خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی آپ رحمت اللہ علیہ 1224 عیسوی میں ایودیہ میں پیدا ہوئے آپ سلسلہ آلیہ چشتیہ کے ممتاز صوفی بزرگ ہیں جنہیں چراغ سلسلہ چشت کہا جاتا ہے آپ نوے امام حضرت محمد تقی علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے والد کا نام شیخ یحیہ تھا آپ کے دادا سید عبداللطیف سب سے پہلے ہندوستان آئے اور کچھ عرصہ لاہور میں قیام کے بعد آود میں مستقل سکونت اختیار کر لی یہیں فیض آباد میں نصیر الدین محمود چراغ دہلوی کی پیدائش ہوئی ابھی آپ نو برس کے تھے کہ والد بزرگوار انتقال فرما گئے آپ کی والدہ نے دینی تعلیم کے لیے آپ کو عبدالکریم شریوانی کے پاس بھیجا ان کی وفات کے بعد آپ افتخار الدین گیلانی کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے اور ان سے علوم ظاہری حاصل کیے چالیس برس کی عمر میں پیر و مرشد کی تلاش میں نکلے دہلی پہنچ کر حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت کی شیخ و مربی نے اپنے ہونے ہار مرید کو علوم باطنی سے نوازا اور جب آپ کو شرعی احکام کی سختی کے ساتھ پابندی فرماتے دیکھا تو خیل آتِ خلافت سے نوازا محبوبِ الٰہی نے آپ کو چراغ دہلی کے خطاب سے بھی نوازا چراغ دہلی رحمت اللہ علیہ اکثر روزے سے رہتے قوالی کو خلافِ سنت قرار دیتے سیر الاولیاء کے مسننف لکھتے ہیں کہ مجھے شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کی مجلس سے وہی خوشبو آتی ہے جس طرح کی خوشبو محبوبِ الٰہی کی مجلس سے آتی ہے شیخِ طریقت سلطان المشائخ محبوبِ الٰہی خاجہ سید محمد نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد دہلی کی ولایت و قطبیت آپ کو منتقل ہو گئی حضرت امیر خورت کرمانی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے بھائیوں میں سید السعادات اماد الدین امیر سالح رحمت اللہ علیہ اور سید نور الدین مبارک کے ساتھ شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں جا رہا تھا موسمِ سرما کا زمانہ تھا راستے میں میرے ایک بھائی نے کہا اگر شیخ محمود صاحبِ کرامت ہیں تو ہمارے سامنے شیرینی پیش کریں گے جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے اور اس بادشاہ دین کی قدم بوسی سے مشرف ہوئے تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا شربت لاؤ جب شربت کے پیالے ہم سب کو دیے جا چکے تو ہمارے دل میں خیال گزرا کہ یہ تو پینے کی چیز ہے اور ہم نے کھانے کی چیز کے لیے کہا تھا ابھی ہم یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ آپ نے خادم سے فرمایا کہ کوئی دوسری مٹھائی لاؤ ہم نے عرض کیا کہ ابھی تو ہم نے شربت پیا ہے فوراں ہی آپ نے ارشاد فرمایا وہ پینے کی چیز تھی اور یہ کھانے کی چیز ہے خواجہ قوام الدین آپ کے مریدوں میں سے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں بڑی مشکل میں پھنس گیا میں مطالبے اور جرمانے کی وجہ سے موقوف ہو گیا اس مصیبت کے وقت جب میں ان عزیزوں کی طرف رخ کرتا یا ان سے بات چیت کرتا جن سے میری بڑی محبت تھی تو وہ بھی مجھ سے مو پھیر لیتے اگر میں بازار میں سامان بیجتا تو کوئی نہ خریدتا میں سخت پریشان و مسترب ہو کر اپنی پریشانی کی حالت میں اپنے مغدوم شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ قدم بوسی کے بعد اپنی پریشان حالی کے متعلق ارز کروں گا اور فراخی اور اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کا تعالیب ہوں گا جب میں نے آپ کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی تو اس سے قبل کہ میں اپنا حال بیان کرتا شیخ نے خود ہی اپنی مہربانی سے میرا حال پوچھنا شروع کیا الغرض آپ نے اپنے نور باطن سے میرا خیال مجھ پر منکشف کیا میں نے سرزمین پر رکھ کر کہا میرے دل میں وہی باتیں تھیں جن سے مقدوم نے اپنے نور باطن سے مجھے متلع کیا ہے اور آپ نے اپنے اس کرامت سے ڈھارز اور تقویت عطا فرمائی حضرت مبارک علیوی کرمانی کا کہنا ہے کہ جب میرا لڑکا سید محمد محمود شکم مادر میں تھا حق تعالیٰ اس کو نیک نیتی کے ساتھ پررش کرنے کی توفیق عطا فرمائے حمل کے زمانے میں اس کی ماں نے نیت کی تھی کہ اگر میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام شیخ نصیر الدین محمود سے رکھاؤں گی اور آپ کے پہنے ہوئے کپڑے سے اس بچے کا پیراہن بنا کر اسے پہناؤں گی اور ان کے سامنے ان کے قدموں میں ڈال دوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ اسے نیک بخت بنائے جب سید محمود پیدا ہوئے تو میں حضرت شیخ نصیر الدین محمود رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گیا شیخ اس وقت قیلولہ فرما رہے تھے جب آپ بیرار ہوئے تو آپ کو میری آمد کی اطلاع دی گئی آپ نے مجھے گھر میں طلب فرمایا اور حسب سابق میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور مجھے اندر لاتے وقت پوچھا کہ تمہارے کتنے فرزند ہیں میں یہ سوال سن کر حیران رہ گیا اور آپ کی قدم بوسی کے بعد بیٹھ گیا بیٹھنے کے بعد پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے کتنے فرزند ہیں میں نے عرض کیا کہ آج میں اسی غرص سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پھر میں نے آپ سے سارا ماجرہ بیان کیا اور عرض کیا کہ میرے فرزند چھوٹی عمر میں وفات پا جایا کرتے تھے والدہ سید محمود کی نظر کا واقعہ بیان کیا آپ دلچسپی سے سنتے رہے پھر فرمایا تم تھوڑی دیر بیٹھو تاکہ میں زوال کے بعد کی نواز پڑھلوں میں باہر آ کر بیٹھ گیا آپ نے مجھ پر کرم فرماتے ہوئے پان بھیجوائے پھر آپ نے مجھے گھر میں طلب کیا میں نے دیکھا کہ آپ مسلے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرا مسلہ آپ کے زانو مبارک کے قریب رکھا ہوا ہے اور چند کس کپڑا زانو پر رکھے ہوئے ہیں مجھے مسلہ اپنے دست مبارک سے عطا کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے کام آئے گا اسی طرح کپڑا اپنے ہاتھ سے انعائد کر کے ارشاد فرمایا کہ اس سے اپنے سب سے چھوٹے بچے کی بارانی بنانا اس موقع پر شیخ کے خادم نے ارز کیا کہ یہ کپڑا آپ کے دستار مبارک سے لیا گیا ہے اس کے بعد میں نے ارز کیا کہ بچے کا نام تجویز فرمائیے میری اس بات پر آپ کچھ دیر سوچنے لگے اور مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے میں نے ارز کیا مجھے محمد کہتے ہیں پھر پوچھا تمہارے چھوٹے بھائیوں کے نام کیا ہیں میں نے ارز کیا سید لقمان اور سید دعوت پھر آپ کچھ سوچنے لگے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس کا نام محمود رکھو میرے دل میں اسی وقت یہ خیال گزرا کہ یہ نام آپ نے الہام ربانی کی بنا پر تجویز کیا ہے خواجہ خیر الدین کافور جو خوش اعتقاد مرید تھے اور درویشوں سے نہایت محبت رکھتے تھے فرماتے تھے کہ جب سے میں نے عزیزوں کی خدمت کے لیے کمر ماندھی ہے اور میں نے سوچا ہے کہ اس کام میں چست رہ کر پٹکہ کمر سے باندھوں جیسا کہ میرے مخدوم نے اشارہ کیا ہے جب میں نے اس ارازے سے شیخ نصیر الدین محمود کی خدمت میں گیا اور قدم بوسی کے بعد بیٹھ گیا تو وہی رومال کا خیال میرے دل میں آیا اس درمیان میں شیخ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ وہ رومال جو زین الدین میرے لئے لائے ہیں لے کر آؤ خادم وہ رومال لے کر آیا میں نے دیکھا کہ وہ کشیدہ کاری کیا ہوا ہے آپ نے وہ رومال مجھے دیا اس روز سے آج تک میں کشیدہ کاری کیا ہوا رومال ہاتھ میں لیتا ہوں سید نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وسال اٹھارہ رمضان سات سو ستاون حجری با مطابق تیرہ سو چھپن عیسوی کو دہلی میں ہوا جب آپ کے وسال کا وقت قریب آیا تو شیخ رکن الدین کو فرمایا تمہیں چاہیے کہ مجھے قبر میں اتارتے وقت خرقہ میرے سینے پر کاسا سر کے نیچے تصویر زیر انگوشت اور میرے پشت کے ایک جانب نالین اور دوسری جانب آسا رکھ دینا چنانچہ مریدین نے ایسا ہی کیا آپ کا مزار دہلی کی ایک بستی چراغ دہلی میں مر جائے خلائق ہے یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افضائی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی